سب سے زیادہ جس ہستی کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے وہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے سب سے زیادہ جس ہستی سے محبت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے وہ جنابِ مصطفیٰ علیہ السلام کی ہستی ہے اللہ رب العالمین اپنی لاریب کلام کے اندر اشاد فرماتے ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا وَمُبَشِّرَا وَنَزِيرَا ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ کو بیجا شاہد بنا کر وَمُبَشِّرَا خوشخبریاں دینے والا وَنَزِيرَا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور اشاد فرمایا لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوْهُ وَتُوَكِّرُوْ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور اس کے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو یعنی ایمان لانے کے بعد جو چیز سب سے مقدم ہے وہ ہے تعظیمِ مصطفیٰ اور توقیرِ مصطفیٰ اس کا عملی نمونہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کی رضا کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے یہ محبت کا تقاضہ ہے کہ معبوب کی ہر بات کو مانا جائے تو محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا عدب ہر چیز سے بڑھ کر کیا جائے عدب کے اندر مبالغہ کیا جائے اور مبالغہ کس انداز سے کیا جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں یوں بیٹھا کرتے کہ ان کے سروں پر گویا پرندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایلیں گے تو وہ اڑ جائیں گے سانسوں کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھا کرتے تھے